ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میرے یہاں ایک لڑکا پیدا ہوا تو میں اسے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام ابراہیم رکھا اور خجور کو اپنے دندان مبارک سے نرم کر کے اسے چٹایا اور اس کے لیے برکت کی دعا کی پھر مجھے دے دیا یہ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کے سب سے بڑے لڑکے تھے صحیح بخاری حدیث تمر پانچ ہزار چار سو سڑ سٹھ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک نو مولود بچہ لائے گیا تاکہ آپ اس کی تحنیق کر دیں اس بچے نے آپ کے اوپر پہ شاب کر دیا آپ نے اس پر پانی بہا دیا صحیح بخاری حدیث تمر پانچ ہزار چار سو اڑ سٹھ حضرت اسمہ بنت عبی بکر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ مکہ میں ان کے پیٹ میں تھے انہوں نے کہا کہ پھر میں جب حجرت کے لیے نکلی تو وقت ولادت قریب تھا مدینہ منورہ پہنچ کر میں نے پہلی منزل قبا میں کی اور یہیں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ پیدا ہو گئے ماں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بچے کو لے کر حاضر ہوئی اور اسے آپ کے گود میں رکھ دیا تا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خجور طلب فرمائی اور اسے چبایا اور بچے کے موں میں اپنا تھوک ڈال دیا چنانچہ پہلی چیز جو اس بچے کے پیٹ میں گئی وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھوک مبارک تھا پھر آپ نے خجور سے تحنیق کی اور اس کے لیے برکت کی دعا فرمائی یہ سب سے پہلا بچہ تھا جو اسلام میں حجرت کے بعد مدینہ منورہ میں پیدا ہوا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس سے بہت خوش ہوئے کیونکہ یہ افوا پھیلائی جا رہی تھی کہ جہودیوں نے مسلمانوں پر جادو کر دیا ہے اس لیے تمہارے یہاں اب کوئی بچہ پیدا نہیں ہوگا صحیح بخاری حدیث تمر پانچ ہزار چار سو انہتر انس بن مالک رضی اللہ عنہم نے بیان کیا کہ ابو تلہا رضی اللہ عنہم کا ایک لڑکا بیمار تھا ابو تلہا رضی اللہ عنہم کہیں باہر گئے ہوئے تھے کہ بچے کا انتقال ہو گیا جب وہ تھکے ماندے واپس آئے تو پوچھا کہ بچہ کیسا ہے ان کی بیوی ام سلیم رضی اللہ عنہم نے کہا کہ وہ پہلے سے زیادہ سکون کے ساتھ ہے پھر بیوی نے ان کے سامنے رات کا کھانا رکھا اور ابو تلہا رضی اللہ عنہم نے کھانا کھایا اس کے بعد انہوں نے ان کے ساتھ ہم بستری کی پھر جب فارغ ہوئے تو انہوں نے کہا کہ بچے کو دفن کر دو صبح ہوئی تو ابو تلہا رضی اللہ عنہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کو واقعی کی تلع دی آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ تم نے رات ہم بستری بھی کی تھی انہوں نے عرض کیا کہ جی ہاں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اے اللہ ان دونوں کو برکت عطا فرما پھر ان کے یہاں ایک بچہ پیدا ہوا تو مجھ سے ابو تلہا رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس حفاظت کے ساتھ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے جاؤ چنانچہ بچہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے اور ام سلیم رضی اللہ عنہ نے بچے کے ساتھ کچھ کھجوریں بھیجیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کو لیا اور دریافت فرمایا کہ اس کے ساتھ کوئی چیز بھی ہے لوگوں نے کہا کہ جی ہاں کھجوریں ہیں آپ نے اسے لے کر چبایا اور پھر اسے اپنے موں سے نکال کر بچے کے موں میں رکھ دیا اور اس سے بچے کی تحنیق کی اور اس کا نام عبداللہ رکھا صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار چار سو ستر حماد بن زید نے بیان کیا ان سے عیوب سختیانی نے ان سے محمد بن سیرین نے ان سے سلمان بن عامر رضی اللہ عنہ صحابی نے بیان کیا کہ بچے کا عقیقہ کرنا چاہیے اور حجاج بن منحال نے کہا ان سے حماد بن سلمہ نے بیان کیا کہا ہم کو عیوب سختیانی تتعدہ حشام بن حسان اور حبیب بن شہید ان چاروں نے خبر دی انہیں محمد بن سیرین نے اور انہیں حضرت سلمان بن عامر رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور کئی لوگوں نے بیان کیا ان سے عاصم بن سلمان اور حشام بن حسان نے ان سے حفظہ بنت سیرین نے ان سے رباب بنت سلیع نے ان سے سلمان بن عامر نے اور انہوں نے مرفوعاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے اور اس کی روایت یزید بن ابراہیم تستری نے کی ان سے محمد بن سیرین نے اور ان سے حضرت سلمان بن عامر رضی اللہ عنہ نے اپنا قول مرفوعاً غیر مرفوض ذکر کیا صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار چار سو اکھتر حضرت سلمان بن عامر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے فرمایا کہ لڑکے کے ساتھ اس کا عقیقہ لگا ہوا ہے اس لیے اس کی طرف سے جانور زباہ کرو اور اس سے بال دور کرو سر مڈا دو یا خط نہ کرو صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار چار سو بہتر ظاہری نے خبر دی انہیں ابن مسعیب نے اور انہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام میں فرہ اور عطیرہ نہیں ہے فرہ اونٹنی کے سب سے پہلے بچے کو کہتے تھے جسے جاہلیت میں لوگ اپنے بتوں کے لیے زباہ کرتے تھے اور عطیرہ کو رجب میں زباہ کیا جاتا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار چار سو بہتر سعید بن مسعیب نے بیان کیا اور ان سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرہ اور عطیرہ اسلام میں نہیں ہیں بیان کیا کہ فرہ سب سے پہلے بچے کو کہتے تھے جو ان کے یہاں اونٹنی سے پیدا ہوتا تھا اسے وہ اپنے بتوں کے نام پر زباہ کرتے تھے اور عطیرہ وہ قربانی جسے وہ رجب میں کرتے تھے اور اس کی کھال درخت پر ڈال دیتے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار چار سو چوہتر